موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں سیکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل آن وائن کارنر دوستو اس وقت پاکستان سمیت ہزاروں عرب پتی موجود ہیں جن کے بینکس میں خربوں روپے ہیں ہر امیر انسان کے پیچھے اس کی کامیابی کی ایک طویل داستان چھپی ہوتی ہے اگر آپ پاکستان سمیت دنیا کے امیر ترین انسانوں کی زندگی اور ان کے ماضی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دولتمند لوگوں میں 99.9% لوگ اپنی محنت لگن اور قابلیت کی بدولت اتنے کامیاب ہوئے اگر ہم پاکستان کے دس امیر ترین انسانوں کی بات کریں تو ان میں بل ترتیب شاہد خان پاکستان کے پہلے امیر ترین انسان ہیں جبکہ میاں محمد منشاہ دوسرے عاصف علی زرداری تیسرے انور پرویز چوتھے میاں محمد نواز شریف پانچویں صدر الدین حاشوانی چھٹے ملک ریاض حسین ساتویں ناصر شون آٹھویں رفیق حبیب نوے اور دیوان مشتاق دسویں نمبر پر آتے ہیں ان دس لوگوں کے علاوہ لوگ بڑے بڑے اساسا جات کے مالک ہیں لیکن آج ہم دنیا کے ساتویں نمبر کے امیر ترین انسان ملک محمد ریاض حسین کی زندگی کے بارے میں اہم اور دلچسپ حقائق کا ذکر کرتنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ملک ریاض حسین پہلے دس امیر ترین انسانوں میں سے سب سے زیادہ پاپلر اور متنازہ بھی ہیں یہ پاکستان کے بڑے بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے خیراتی شخصیت بھی ہیں آج ہم ان کی وجہ شورت اور ان کی وجہ دولت پر چند منٹس کی بات کریں گے ناظرین ملک ریاض حسین کی کہانی محنت زہنت اور کامیابی کی ایک دلچسپ داستان ہے یہ ایک ایسے کردار ہیں جو زیرو سے ہیرو بنے ملک ریاض حسین کا باپ ایک معمولی ٹھیکے دار تھا یہ میٹرک میں چند نبروں کے ساتھ پاس ہوا جس کے پاس دنیا کا کوئی ہنف نہیں تھا اس کے باپ کو کاروبار میں ایک بڑا لاؤس ہوا جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی اسی دن ختم ہو گئی یہ اپنے گھر کا کفیل بننے کے لیے ایک ادارے میں ایک سوٹا سا کلر بھرتی ہو گیا اور اکثر گھر کا نظام چلانے کے لیے سفیدی کا کام بھی کرتے تھے پھر اس نے سڑک بنانے کے لیے معمولی سے ٹھیکے لیے اور اس ٹھیکے میں اسے شدید نقصان اٹھانا پڑے ناظرین ملک ریاض حسین صرف پچاس پیسے بچانے کے لیے دس دس کلومیٹر تک پیدل سفر کرتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے دو دو دن دفاتر کے آگے بیٹھا کرتے تھے جبکہ اس کی بیگم کی سب سے بڑی خواہش صرف پانچ مرلے کا گھر تھا جو ملک ریاض حسین کے پاس نہیں تھا اسے اپنی بیٹی کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے دربدر کے دھکے کھانے پڑے مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کیونکہ قسمت کی دیوی سات سال کے دورانیے میں ایک دفات دروازہ ضرور کھٹ کھٹ آتی ہے ملک ریاض کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اس نے چھوٹے چھوٹے ٹھیکوں سے کام کرنا شروع کیا اور بڑے بڑے نقصان برداشت کرتا گیا لیکن ہمت نہ ہارا اور پھر ایک دن ہاؤسنگ سیکٹر کو بقاعدہ لائف سٹائل میں تبدیل کیا اور پھر پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سکیم بحریہ ٹاؤن کا سنگ بنیاد رکھا دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے بڑے شہروں میں پھیل گیا دوستو ملک ریاض اس وقت پاکستان کے بل ترتیب ساتھویں امیر ترین انسان ہیں یہ آٹھ فروری انیس سو چوون کو لاہور میں پیدا ہوئے ان کی عمر اس وقت ترے سٹھ سال ہے یہ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں ان کے کئی کاروبار ہیں لیکن بڑے سورس آف انکم بحریہ ٹاؤن ہی ہے اور یہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں پاکستان میں بزنس ٹائکون اور بزنس مگنٹ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کے پاس 1.1 ارب ڈالرز کی اساسیں موجود ہیں ناظرین ملک ریاض حسین ایک بڑے خیراتی انسان بھی ہیں انہوں نے ملک بھر میں بحریہ دسترخان کے نام سے لنگر خانے بنوا رکھے ہیں جو دن میں دو دفعہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ دسترخان بحریہ ویلفیر انشیڈ اپ کا حصہ ہیں یہ لنگر خانے ایک خستہ حال اور بدحال لوگوں کے لئے ایک روشنی کی کیرن ہے جو ان کو جینے کی ایک امید دیتے ہیں ملک ریاض کا یہ کام قابل تعریف ہے اس کے علاوہ بھی ملک ریاض ملک کے بڑے بڑے خیراتی کاموں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں غریب بچوں کی شادی کا ماملہ ہو ملک میں سیلابی صورتحال ہو یا پھر قدرتی آفت کا ماملہ ہو ملک ریاض ہمیشہ ہر قومی سانے پر پیش پیش ہوتے ہیں دوستو یہی وجہ ہے کہ ملک ریاض کی دولت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ خیرات کے بارے میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ یہ مصیبتوں کو ٹالتی ہے اور مال میں اضافے کا سبب بنتی ہے ویورز ملک ریاض کو امارات بنانے کا بھی شوق ہے اس نے دوہزار چودہ میں بحریہ ٹاؤن لاہور میں ایک بڑی آلی شان مسجد تعمیر کروائی یہ دنیا کی ساتھویں اور پاکستان کی تیسری بڑی مسجد کہلاتی ہے اس خوبصورت مسجد کے اندرونی حصے میں پچیس سو جبکہ اس کے سہن میں ستر ہزار افراد کے نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے اس مسجد کا افتتاح سولہ اکتوبر دو ہزار چودہ کو عید الازحا کے موقع پر کیا گیا جبکہ اس پر چودہ عرب روپے کی لاغت آئی ناظرین ہمارے ملک کے لوگوں کا ایک بڑا علمیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بدقسمتی سے سیلف میڈ لوگوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتے ہم ہر کامیاب شخص کو اور اس کی کامیابی کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں آپ کو اکثر لوگ کسی کامیاب شخص کے بارے میں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ یہ کل تک سائیکل اور موٹر سائیکل پر گھومتا تھا کل تک اس کے بعد کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی اور آج یہ فراری پر گھوم رہا ہے یا اس کے پاس اپنا ذاتی جہاز ہے میں تو اس کے باپ دادا کی دور سے جانتا ہوں اس کے پاس تو کھانے کے لئے روٹی بھی نہیں تھی اور آج یہ لنگر خانے چلا رہا ہے یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کی ایک ایسی خامی کو ظاہر کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک تنگ نظر لوگوں کی جگہ بنتا جا رہا ہے کہ دوسرے ملکوں میں چاہے وہ بلگیٹس ہو وان بوفیٹ ہو یا امبانی خاندان ہو سیلف میڈ لوگ مشرق کے رول مارڈلز ہوتے ہیں اور بل کیلنڈر جیسے سیاستدان آرمی فارمز پر کھڑے ہو کر بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ میں بلگیٹ کے ملک کا صدر ہوں اور اس کے مقابلے میں ہم ہر ترقی کرنے والے فرد کو حکارت مزاق اور تنقید کے پتروں سے نشانہ بنا دیتے ہیں اور ہم اس کے باپ دادا کے قبروں کی ہڈیاں کھوٹ کر نکالتے ہیں اور ہر اس ڈائننگ ٹیبل پر سجا لیتے ہیں جہاں اس شخص کو عزت ملنے کا ذرا برابر بھی انکان ہوتا ہے اور ملک ریاض بھی ایک ایسا ہی خوش نصیب شخص ہے اس کی کامیابی کی طرف ہر شخص مشکوک نظروں سے دیکھتا نظر آتا ہے ریئر ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنی دعائی کا ظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے مزید خود لطف ویڈیو سے انجوائی کرنے کے لیے ہمارا چینل سبکرائب کرنا مت بھولئے